اب گاڑیوں میں پانی کی مدد سے بننے والا ای فیول بھی جلد استعمال کیا جا سکے گا مشہور کارساز کمپنی پورش نے پانی اور کاربن ڈائوکسائٹ کی مدد سے ای فیول کی پہلی کھیپ تیار کر لی ہے تفصیلات کے مطابق پورش برسوں سے متبادل مایا اندھن پر شراکداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے جو ووکس ویگن گروپ کے الیکٹرک گاڑیوں کے استراک پر کام کر رہی ہے پورش نے ای وی گاڑیوں اور ای فیول گاڑیوں کے لیے انقلابی قدم اٹھایا ہے پورش نے ای فیول کو مستقبل کے لیے شاندار کرنامہ قرار دیا ہے جس سے اندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے کاربن ڈائوکسائٹ کا اخراج کم ہوگا اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا نیا پلانٹ اس دھائی کے آخر تک سلانہ 145 ملین گیلن بائیو فیول پیدا کرے گا پورش کے نمائندوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار لیٹر اندھن کے ابدادائی ٹیسٹ بیچ کو فروخت کیا جائے گا اور اسے فروخت دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا جرمن سپورٹس کار بنانے والی کمپنی کے دنیا بھر میں تجرباتی مراکز گاڑیوں میں ای فیول کا استعمال کریں گے تاکہ شائقین کو ٹریک پر بھی بائیو میس جلانے کی اجازت دی جا سکے اس نے دعویٰ کیا کہ پینٹا ایرن سلانڈ 2025 تک ہر سال 54 ملین لیٹر ای اندھن پیدا کرے گا اور آزمائشی مرحلے کے اختتام کے دو سال بعد پیداوار میں دس گناہ اضافہ کرے گا